کراچی سے ہم دو سو چھبیس کلومیٹر دور سفر کر کے ہم پہنچے سید بلاوشاہ نورانی کی مزار پر حاضری دینے ایک تو پہنچے ہم حاضری دینے اور دوسرا ہر سال ہم دست مہرم کے بعد نورانی جاتے ہیں پر اس سال ہمارا پروگرام بنا کوئی چالیس وے کے بعد یہ ولوگ نورانی کے بارے میں نہیں ہے ہم نے دو ولوگ نورانی کے بنا چکا ہوں اس میں ہم بات کریں گے گوکل دیو کی گوکل دیو کے حالے سے کافی زیادہ باتیں مشہور ہیں جیسے کہ وہ لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا وہ کہتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ گوکل دیو کے پاؤں سے آرہا ہے بلوتستان کے ان خوبصورت پاروں کے بیت میں سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اگر آپ انہوں نے مزار پر آئے تو آپ گوکل دیو پر آئے ہوگی کیونکہ بڑی پیاری اور خوبصورت جگہ ہے ہم نے یہ سنائے کہ گوکل دیو بڑا ایک خطرناک اور ایک بڑا لوگوں کو تنگ کرتا تھا وہ نورانی سکھی بلاولچا نورانی بابا انہوں نے گوکل دیو کو پیچھے پتھر اکھا وہ اس کے پیچھے انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے اسی لئے جگہ کا نام ہے گوکل دیو ہمیں جو پتہ ہیں وہ یہ بات ہے جہاں تک یہاں کھجوروں کی بات کریں تو یہاں پس سیکھ رو کھجوروں کے درکت ہوں گے آپ میرے اوپر بھی درکتے ہیں یہ بھی کھجور کا درکتے ہیں میرے اکوڈنگ تو یہ درکت کوئی ہزاروں سال پرانا ہوگا گوکل دیو کے حالے سے کافی زیادہ باتیں پشکر ہیں جیسے کہ وہ لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا ابھی بھی اکثر لوگ جاتے ہیں وہ پتھر وغیرہ مارتے گوکل دیو کو ابھی تو کہ وہ پتھر ماننے نہیں دے رہا تھا کوئی شکس بیٹھے پہ تہو بابا بات منا کر رہے تھا لیکن اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے یہ پیچھ میں کا پانی آتا ہے اس پر بھی دو نظری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ گوکل دیو کے پاؤں سے آ رہا ہے دوسرے نظریے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آگے پاہ رہا ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے بات جو بھی ہو پر یہ جگہ کافی زیادہ سکون لے بے بے میرے نزدیک بلوچستان کی بہت زیادہ ہیڈن پلیس ہے اور یہاں پہ بہت کم لوگ ہی آتے ہیں کہ جو نورانی پہ آئے ہیں نورانی کی مزار پہ آتے ہیں اکثر بہی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور کہنے کے لیانے سے بڑی بہتے ہیں وہ خوبصورت جگہ ہیں کیا آپ اس جگہ آئے ہو؟ اگر آپ اس جگہ آئے ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پتائیں اب ہم جا رہے ہیں گوکل دیو کی طرف تو یہ ہے بھئی جی ایکچوال کوکل دیو کی جگہ یہ تالاو پانی کا یہاں پہ پانیاں پی سکتے ہو ہم نے بھی اس تالاو کا پانی پیا اور کافی زیادہ ہلکا پانیاں یہاں کا اور بہت جلدی حضب ہو جاتا ہے مزید ایسے ویلوگز کے لیے ہمارے چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو شیئر بھی کر دیں اور کمنٹس بھی کر دیں ہاں بھائی